اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں با خبر صبح میں ہوں فیصل عباس سے گوڈ مارننگ ٹو آل اف یو اپنے پروگرام میں وہ خبریں جو عام طور پر آپ کے سامنے نہیں رکھی جاتی ہیں آج بھی ہم شیئر کریں گے ملک مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے وکیل و رحمان ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے ہی وحید راج پر بھی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں پشاور سے تیمور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامبہ سٹوڈیوز میں جہانگیر منحاس اکرام ہوتی اور سینئر کارسپونڈنٹ 92 نیوز سویل اکپال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام نمائندگان کا بہت شکریہ سب سے پہلے وکیل و رحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سرمایہ کاری کے مواقع ہونے کے باعث اسلامی بینکنگ انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے کیا وجہ ہے پچھلے ہم نے دیکھا کچھ سالوں میں اسلامی بینکنگ کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ رہا اور بالخصوص پھر جو ان کے اجارہ اور دوسرے پروگرامز تھے لیکن اب اچانک سے یہ مشکل کیوں کھڑی ہو گئی کس نے ہاتھ اٹھا لیا دیکھئے فیصل صاحب جہاں تک لوگوں کی طرف سے بینکوں میں ڈیپوزٹ رکھوانے کا سلسلہ ہے تو وہ ابھی بھی انتہائی حوصلہ افضاء ہے لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور لوگ اکاؤنٹس اسلامی بینکاری کی طرف ان کا روجان بڑھ رہے ہیں جہاں تک سرمایہ کاری کا تعلق ہے تو اسلامی بینکوں کے پاس جو لوگوں کے ڈیپوزٹ جمع ہو رہے ہیں وہ ان ڈیپوزٹ کو ان سرمایہ کو کہاں استعمال کرے اس میں جو ہے وہ بینکوں کو مشکل پیش آ رہی ہے پچھلے کچھ پچھلے جون دو آزار اٹارہ میں اسلامی بینکوں کے پاس جو لوگوں کے ڈیپوزٹ جو ہے وہ اس کی جو کل حجم ہے وہ دو ٹریلین یعنی دو ہزار ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے اور یہ اس میں تیزی سے اور بھی اضافہ ہو رہے ہیں لیکن مسئلہ اسلامی بینکوں کو یہ پیش آ رہے ہیں کہ اتنے بڑے ان ڈیپوزٹ کو اس کی انویسمنٹ کا کی جائے کیونکہ بنیادی طور پر اگر اس کی جو ہے ہم اس میں گہرائی میں جائیں تو اس وقت جو دو قسم کی بینکاری نظام چل رہے ہیں ایک جو ہے وہ روایتی بینکاری ہے کنونشنل بینکنگ ہے اور دوسری جو ہے وہ اسلامی بینکاری یا جس کو غیر سودی بینکاری کہتے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے تو ان دونوں میں اس کے طریقہ کار میں ایک فرق ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل پیش آ رہی ہے روایتی بینکار جو ہے روایتی بینکاری میں جو لوگوں کے ڈیپوزٹس ہیں وہ کسی بھی اس کی لیندین کی جاتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آگے اس کی انویسمنٹ کس طریقے سے ہو رہی ہے وہ اس کے لیے کچھ زمانت اور کچھ کاغذات وہ اس کی زمانت لے کر اس کی پیسے دے دیا جاتے ہیں انویسمنٹ پیسے کرزہ دے دیا جاتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو اسلامی بینکاری ہے اس میں باقاعدہ اس کے کاروباری لیندین کے معاہدے کرنے پڑتے ہیں اس کے شراکت داری کے اور اس کے جو ہے وہ قرائے داری خرید و فروخت اس کے باقاعدہ اس کے جو ہے وہ معاملات کرنے پڑتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی جو رجحان ہے یہ روایات موجود نہیں ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ بینک جائے اور وہ پیسے لیں اور اپنی ضرورت پوری کریں اسی طرح جو ہے وہ بینک کا جو ہے وہ ایک بڑا انحصار وہ حکومت پر بھی ہے حکومت اپنا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے وہ بینکوں سے جو ہے وہ کرز لیتی ہے لیکن اسلامی بینکاری اسلامی بینکوں کو یہاں بھی مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ وہ ان کو اس کے لیے کوئی معاملات سامنے رکھنے پڑتے ہیں خرید و فروخت کے یا کاروباری کوئی شراکت داری کے تو اس لیے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ ان بینکوں سے اس طرح کرز نہیں لیا جاتا اور عام لوگوں کا روجان بھی جو ہے وہ کم ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلامی بینکوں کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے ان کے ڈیپوزٹس تو بڑھ رہے ہیں لیکن وہ ان ڈیپوزٹس کی کام پر انویسٹ کر رہے ہیں یہ ایک بڑی مشکل ہے آگے ابھی جو ہے وہ کل بینکاری کی شرح اس میں جو تناسب ہے اسلامی بینکاری کی وہ تیرہ چودہ فیصد ہو چکی ہے اور یہ مزید آگے اس میں بڑھ رہی ہے لیکن جیسے جیسے یہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے لیے جو ہے وہ مواقع موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشکلات بھی بڑھیں گی اس لیے اسلامی بینکوں کی طرف سے حکومت کو یہ پروپوزل بھی دیا گئے ہیں کہ وہ جو اس وقت گردشی کرزوں کا ایک بڑا بوجھ ہے حکومت پر وہ ان کو جو اس کے لیے سقوک جاری کیا جائیں اس کے لیے باتشیت چل رہی ہے دو سو عرب روپے کی جو ہے وہ ابتدائی طور پر اگلے ایک دو ہفتوں میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے سقوک جاری کر دیا جائیں گے اسی طرح جو ہے وہ اسلامی بینکوں کی طرف سے ایک یہ بھی پروپوزل بھیجا گیا ہے کہ وہ اس وقت حکومت کا جو سستے مکانات کا ایک جو ان کا منشور ہے ایک موٹو اعلان کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ اسلامی بینک جو ہے وہ ان کے پاس جو ایکسس لیکویڈیٹی ہے ان کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن لگانے کے جگہ نہیں ہے وہ اس سستے مکانات کیلئے وہ خرض دینے کیلئے اس میں شراکتداری اس کے لیے وہ تیار ہیں ان کیلئے طرف سے جو ہے وہ پروپوزل دیا گیا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہاؤس بیلڈنگ فنانس کارپوریشن کا ایک ادارہ تھا جو کسی بھی شخص کو جو مکان کی تعمیر کے لیے کرزہ فرام کرتا تھا اسی طرح اسلامی بینک بھی یہ سہولت فرام کر سکتے ہیں مواقع تو جو بینک ہیں کمرشل بینک ہیں پرائیویٹ بینک ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ہیں اور بلخصوص جس طرح گردشی کرزوں کا ہمارے ملک میں کلچر ہے تو بینکوں سے ہی موسٹلی کرزے لیے جاتے ہیں لیکن اب یہ ایکسکیوز جو سامنے آنا اسلامی بینکوں کا یہ اگین جو بینکنگ لوبیز ہیں یہ اسی کا ہی کوئی سلسلہ لگتا ہے فیصل دیکھئے یہ تو ہر سیکٹر کے ایک اپنے ان کی ایک پروگیٹیو ہوتا ہے اس طرح کے انوارمنٹ کے پریشن کریٹ کرتے ہیں گزشتہ آٹھ سے دس سالوں کے دوران اسلامی بینکنگ انڈسٹی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایک مارکٹ اسلامی بینکنگ کی پاکستان کے اندر ڈیویلپ ہو چکی ہے لوگوں کو اپنے ڈیپوزٹ سے وہاں پر کروا رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس اپنی جو ان کی ایک سیٹر ان کی لیمٹس ہے اس لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی اس رقم کو انویسٹ کہاں پر کرنا ہے یہ دو بہت وسیع مواقع ہوں گے جو گرسی کرزے کے لیے حکومت دو سو ار اوپے کا کرز لے گی اور اس کے ساتھ نیا پاکستان ہاؤزنگ پرگرام کے تحت بھی ان کو مسئلہ سمایہ کاری کے لیمٹس وکیل ورحمان صاحب ہمارے صاحب ایک بار پھر سے موجود ہیں جی وکیل ورحمان صاحب حکومت کو جو ہے باقاہ جا پروپوزل دیا گیا ہے پروپوزل دیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اسلامی بینکنگ کی جو ہے وہ اس میں اتنی پوٹینشل موجود ہیں کہ جو لوگ اس وقت صرف اس وجہ سے بینکوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں کہ وہ سوچ سے بچنا چاہتے ہیں پاکستان ایک مذہبی معاشرہ ہے وہ سوچ سے بچنے کے لیے وہ بینکوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو اسلامی بینکاری جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہترین متبادل ہو سکتا ہے وہ ان کو انوالف کر سکتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے بینکنگ کا جو ہے ایک ریشو ہے وہ بھی بڑھے گا پھر یہ کہ حکومت کو بھی جو ہے وہ ریل مین میں جو ہے وہ ان کو ان کی جو مختلف ضروریات ہوتی ہے ان کو جو ہے کرزا چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ کرزا جو ہے وہ کہیں ایسی جگہوں پر سرم وہ ان کو مل سکے گا چھیک وکیل ورحمان صاحب اس سے بتالے کہ آپ نے بہت ڈیچیل میں بتایا ہے آپ کے طرف آتے ہیں حکومت میں بیرون ملک جائدادیں رکھنے والے پاکستانیوں سے 25 فیصد عبوری ٹیکس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹرمز ان کنڈیشنز کیا ہیں ان کی میرمنٹ کیسے ہوگی لاغت کا اندازہ کیسے ہوگا یا پھر جو ایف آئی ایف بی آر کے پاس انیشل انفارمیشن ہے اسی کی بنیاد پیس اب ہوگا فیصل دیکھیئے سوپرین کورٹ پاکستان کو اس معاملے کا کریڈٹ جاتا ہے سابقی کی جیسے ساکرمی صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا کہ محرون ملک پاکستانی جن کے جائدادیں بنائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جائدادوں کو اپنے پاکستان کے اندر ظاہر نہیں کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ان کی تفصیلات بھی شیئر نہیں کی تھی کہ کس طریقے کے ساتھ ان جائدادیں انہوں نے باہر بنائی ایمنیسٹری سکیم لائے گئی تھی پاکستان مسلمی قنون کی حکومت کی جانب سے اس میں بیشتر لوگوں نے اس سکیم کے تحت ان جائدادوں کو وہاں ڈیکلیر کیا لیکن اس کے باوجود بھی بیشتر پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس بیرون ملک جدادیں موجود ہیں جس کا ریکارڈ ایف بی آر کے پاس بھی موجود ہے اور ایف آئی اے بھی سلسلے کے اندر تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں کہ اس وقت جو ایف آئی اے اور ایف بی آر کی جو فگرز ہیں اس کے مطابق بیرون ملک ایک ہزار دو سو گیارہ ایسے پاکستانی ہیں جن کی دو ہزار ایک سو چوون جائدادیں ہیں اور اس میں سے تقریبا ساڑھے سا سو کے لگ بگ جائدادیں متحدہ عرب امارات میں واقع ہیں اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایف آئی اے اور ایف بی آر مسلسل اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے نوٹسز جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف ان جائدادوں کے معاملے کو ریگولرائز کرنے کے لیے اور سپریم کورٹ پاکستان میں بھی تحال یہ معاملہ زیر سمات ہے اس کو نمٹانے کا بہترین حل یہ ہے کہ جو لوگ جن کی بیرون ملک جائدادیں ظاہر ہو چکی ہیں جن کے خلاف ایف بی آر کاروائی کر چکے ہیں نوٹسز جاری ہو چکے ہیں ان سے بجائے اس سے کہ ان کو مزید محلت دی جائے فوری طور کے اوپر ایف بی آر کو قانونی لحاظ سے یہ اختیار دیا جائے کہ اب ایک عبوری اسیسمنٹ کے ذریعے عبوری ٹیکس وصول کر لیں پچیس سے تیس فیصد تک ایسے پاکستانیوں سے جن کے بیرون ملک جائدادیں ایف آئی اے اور ایف بی آر ثابت کر چکا ہے اس لسلسل کے اندر جو سپلیمنٹی فیناس بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے اس کے اندر یہ ایک پرویجن دی گئی ہے ایف بی آر کو اس حوالے سے قانونی طور کے اوپر یہ اختیار دینے کے لیے کہ وہ بیرون ملک پاکستانی جن کے جائدادیں ہیں ان سے فوری طور کے اوپر عبوری ٹیکس کے نام کے اوپر پچیس سے تیس فیصد جو ان کے احساسے کی ویلیو ہے یہ رقم وصول کر لیں یہ ایک بڑی رقم ہے کیونکہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں جنہوں نے جائدادیں بنائی ہیں وہ اگر جو اب تک ایف آئی ہے یا ایف بی آر کا ریکارڈ کر اگر ہم جائزہ لیں تو یہ گدشتہ دس سے پندرہ سالوں کے اندر بنائی گئی اس وقت جائدادوں کی وہاں پر قیمت بہت مختلف تھی اس کے بعد بیرون ملک جائدادوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ ہم متحدہ رب امارات کی بات کریں وہ ہم برطانیہ کی بات کریں یا ہم امریکہ کی بات کریں تو اگر اس تناظر میں ایف بی آر نے یہ کلیکشن شروع کی بھلے ابوری ٹیکس ہی ہوگا لیکن یہ پچیس سے تیس فیصد ایک بہت بڑی رقم ہوگی اس کے ساتھ یہ ایک اس کے اندر پرویئن ضرور رکھی گئی ہے کہ فوری طور کے اوپر جب یہ قانون منظور ہونے کے بعد ایف بی آر پچیس سے تیس فیصد یہ ابوری ٹیکس وصول کرے گا اس کے بعد تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اگر ایسے پاکستانی جن کی جہدادیں درست اور کے اوپر ثابت ہوں گے جو رقم بار بیرون ملک درست طریقے سے لے کے گئے انہوں نے اس رقم کے اوپر اس وقت ٹیکس بھی ادا کیا تھا تو یہ جو ابوری ٹیکس وصول کیا جائے گا ان سے بیس سے پچیس فیصد یہ انہیں واپس کر دیا جائے گا اس حوالے سے مختلف ماہرین سے بھی ہماری بات ہوئی جو اس کے معاملے کے اوپر بہت سے خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ایسے پاکستانی جن کی بیرون ملک دو ہزار ایک سو چوون جائدادیں ہیں اور ان کی دیداد ایک ہزار دو سو گیارہ ہے اور ان سے گر ایف بی آر نے ٹیکس کلیکشن شروع کر دی بچیس سے تیس سو سر تک یہ خطیر رقم ہوگی اور ایف بی آر کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ پہلے بھی اگر ہم ٹیکس ریفنڈ ڈی ایس ٹی ریفنڈ کی بات کریں تو ان کی پاس یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ اس رقم کی واپسی کو یقینی بنایا جا سکے حالی طور کے اب دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر خود ایک بانڈ لانچ کرنے جارہے جس کے ذریعے سے ڈی ایس ٹی ریفنڈ کیا جائے گا اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ اس موقع کی اوپر اگر اب بوری ٹیکس کی کٹوٹی کر لی گئی بیرون ملک جہدادے رکھنے والی پاکستانیوں سے تو پھر اگر تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اگر ان کی جہدادے درست ثابت بھی ہو گئی تو اس رقم کی واپسی ایف بی آر کی جانب سے اس رقم کا واپس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس وقت جو ہمیں مزید تفصیلات حاصل ہوئی ایف بی آر نے اس وقت تک سپریم کورٹ پاکستان کے ہدایت کی روشنی میں جو بیرون ملک جہدادے رکھنے والے پاکستانیوں سے ایک سو ستاسٹھ ملین روپے کی انہوں نے وصولی کر چکے ہیں جس کے اندر جن پاکستانیوں نے جہدادیں ظاہر نہیں کی تھی اور مزید جو ایک سو سنتالیس ملین روپے وصولی کے نوٹسیز جاری کیے جا چکے ہیں ایف بی آر کی جانب سے اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے ایف ای ای کی جانب سے کہ چھانویں ایسی جہداد ہیں جن کا ایف بی آر نے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے تعیون کیا اور جو مجبوری طور کے پر بارہ سو گیارہ ہم مالکان کی بات کریں اس میں سے سات سو چوہتر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیانے ہلفی بھی ایف بی آر میں جمع کروا دیئے ہیں اپنی جہدادوں سے متعلق جس میں سے تیم سو تریسٹھ کو ایف بی آر نے نوٹس جاری کی ہے اور ہیران کن طور کے پر فیصل ایک بریک اپ بھی سامنے آ چکا ہے اگر اس طرح سوک کو ہم دیکھیں تو اس معاملے کے اندر سندھ کی شخصیات سندھ کی عوام ٹاپ کر رہے ہیں اور کراچی کے بیشتر لوگ ہیں اس بارہ سو گیارہ میں سے چھ سو تریانویں افراد کا تعلق سندھ سے ہے تین سو پیسٹھ افراد کا تعلق پنجاب سے ہے ایک سو پچیس کا اسلامباد سے بلوچستان سے سات کا تعلق ہے اور اکیس افراد کا تعلق خیبر پختون خاصے ہے اور ایک اور بڑی اہم ڈیویلپنٹ ہے ہم نے یہ چیک کیا کہ ایف بی آر کے پاس یہ ڈیٹا کب سے موجود تھا تو فیصل یہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایف بی آر کے پاس یہ ڈیٹا گزشتا ساڑھے چار سالوں کے سب بھی پہلے کا یہ موجود تھا ایف بی آر کے ایک سابق ڈی جی آئینڈ آئے تھے ان کے دور کے اندر جہاں پاکس اسلامباد کراکی لاہور کے اندر متحدہ ارمارات اور بیرون مل جدادیں فروخت کرنے کے لیے یہاں پر مختلف ہوتلز کے اندر بڑے بڑے سمینار سے نقاد ہوتا تھا انہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد ریٹ کیا تھا بڑے بڑے گروپ جہاں بیٹھ کر جدادیں فروخت کرتے تھے ان کے لیپ ٹاپ قبضے میں لیا گئے تھے اور یہ ڈیٹا ان کے لیپ ٹاپ سے ریٹریو کیا گیا تھا اس وقت کے ڈیڈی آئینڈ آئے کے جانب سے لیکن اس کے باوجود ایف بی آر نے یہ کاروائی نہیں کی تھی اس وقت ایف بی آر جن کے اوپر جن معاقیسز کی کاروائی کررش میں سے بشتر ملومات چار سال قبل حاصل کی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ پاکستان کے نوٹس کے بعد ایف بی آر نے اب ایسے افراد کے خلاف کاروائی کا سلسلہ شروع کیا ہے ٹیک بڑی صاحب آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے اس سے متعلق تیمور خان پشاور سے ہمارے ساتھ پوجود ہیں ان کی طرف جاتے ہیں واف کیجئے خیبر بخت انخواہ حکومت کے پاس جو نو تعمیر اسپتال ہیں اب ان میں آلات کی خریداری کے لیے ایکوپمنٹ کی خریداری کے لیے پیسے نہیں ہیں تیمور یہ بتائیے گا یہ کتنے ہاسپٹلز ہیں اور ان میں سے کتنے پروجیکٹس پہلے سے موجود بڑے اسپتالوں میں ہیں اور میک میں صحت کہتا کیا ہے کب تک پیسے آ جائیں گے جی یہ تو اگر ہم دیکھیں تو پشاور میں صرف دو ہی ہسپتال ہیں ایک کارڈیالوجی کا ہسپتال ہے اور دوسرا ہیپٹائٹس کا ہسپتال ہے اور دونوں ہسپتال کا عرصے سے اس پر کام شروع تھا اور ابھی جو ان کی بیلڈنگ مکمل ہو چکی ہے لیکن وہاں پہ ان حکومت کے پاس فنڈ کی کمی ہے اس وجہ سے وہ فعال نہیں ہو سکے پشاور میں اگر ہم دیکھیں ہیپٹائٹس کا ہسپتال تھا اور وہ دو ہزار آٹھ کی جو حکومت تھی یہاں پہ خیبر پختون خواہ میں عوامی نیشنل پارٹی پیپرس پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے شروع کیا تھا یہ پشاور سٹی میں ہی ہیں اس کے بوجود ان پہ سارے پوزیشن جماعتوں نے بہت جو پچھلے حکومت میں تھے انہوں نے ایشو اٹھایا کہ ان کو مکمل کیا جائے میڈیا نے بھی ایشو کو اٹھایا کہ ان کو مکمل کیا جائے اس کی بیلڈنگ تو مکمل ہو چکی ہے لیکن وہاں پر چالیس کروڑ روپے درکار ہے جہاں پہ ان کی آلات کی خریداری کے لیے لیکن حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہاں پر آلات کی خریداری کر سکے اور اس ہسپتال کو فنکشنل بنایا جا سکے اس کے علاوہ اگرہ پشاور میں ہم دیکھیں تو کارڈیالوجیک ہسپتال ہے جو بہت بڑا ہسپتال ہے اور بہت بڑا میگا پراجیکٹ بھی ہے لیکن وہاں پر بھی فنڈ کی کمی ہے دو عرب سے زیادہ پیسے وہاں پر لگتے ہیں کہ وہاں پر آلات کی خریداری کر سکے لیکن ابھی تب کچھ ہمیں نظر نہیں آرہا اس طرح اگر ہم دیکھیں پشاور میں تو خیبر ٹیچنگ ہسپتال ہے وہاں پر ایک نیو کیجولٹی بنائی گئی ہے وہاں کے لیے دو عرب سے زائد ترکار ہے پیسے اس میں سے کچھ پیسے ان لوگوں نے تو ریلیز کر دیئے تھے اور پہلے ہی فیز میں ابھی جو کرنٹ جو سٹیٹس ہے ایک عرب اٹا سر کروڑ روپے درکار ہے لیکن حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اسی فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس ہسپتالوں کو فنکٹن نہیں بنایا جا رہا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو پالیسیز کا فقدان ہے محکمہ سہت کے اندر اور سہت خیبر پختنخواہ میں سب سے بڑا دپارٹمنٹ بھی ہے اس کے علاوہ ہیل کی ایشوز بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں پچھلی حکومت نے بھی ہیلٹ امرجنسی نافذ کی تھی لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہیلٹ امرجنسی میں ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیا ہے جو ان لوگوں نے پروجیکشن بہت زیادہ کیا لیکن در حقیقت ان لوگوں نے اتنا کام نہیں کیا تو یہی فنڈز کی کمی اگر فنڈز کی کمی ہے خیبر پختنخواہ حکومت کے پاس تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پالیس پالیسیز کا بھی فقدان ہے اگر چیلیس کروڑ روپے ہیپٹیٹر ہسپتال کو ریلیز کر دیتے ہیں تو یہ ہسپتال تو کم از کم فنکٹنل ہو سکتا ہے اس حوالے سے میرے سیکٹری سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چیلی مہینوں کے اندر اس ہسپتال کو فنکٹنل بنائیں گے لیکن اس طرح کے دعوے ہم قدش تک کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ کم ہی ڈیوریشن میں ان کو ہم فعال بنائیں گے اگر ہم یہ دیکھیں تو شاورک کا جو سب بلکہ صبح کا سب سے بڑا ہسپتال جو ہے لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہے اور وہاں پہ نیو وارڈز کنسٹرکٹ کی گئی ہے ایک سال سے پہلے وہاں پہ نیو وارڈز کنسٹرکٹ کی گئی لیکن وہاں پہ کچھ فنڈز ریلیز کیا گیا اور اسی فنڈز کو صحیح طریقے سے یوٹلائز بھی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے 98 ملین روپیز دوبارہ واپس کیے گئے تو ابھی ان لوگوں کو فنڈ درکار ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سوات میں سے دور ٹیچنگ ہسپتال ہے وہاں پہ ایک بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے 85% کا کام وہاں پہ مکمل ہو چکا ہے اور ان کے جو سینڈ ویو کو جو ڈیڈ لائن دیا گیا تھا وہ جوم 2018 تھا کہ اس کے اندر آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اور اس پہ 15% جو کام رہتا ہے ابھی تک اس کو مکمل نہیں کیا گیا اور ابھی جو ریسنٹ ان کی میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں کے جو چیف اگزیکٹو تھے تو ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چیف اگزیکٹو اور سیکٹری سینڈ ویو کی میٹنگ کر آئیں گے اور اس کے بعد ایک لائے حمل بنائیں گے تاکہ وہ 15% کام رہتا ہے اس کو بھی مکمل کر سکے تو اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پالیسی کا فقدان ہے ایک تو ڈیڈیکیشن نہیں ہے ایک ویل نہیں ہے اور اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پیسو کی وجہ سے یہ سارے جو بڑے پراجٹس ہیں اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور یہ نہیں کر پا رہے ہیں حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پشاور کے ہسپتال سے وہاں پہ رشت بہت زیادہ ہے تو ان لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم جو ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال ہے اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال ہے ہم اس کو مزید فعال بنائیں گے وہاں پہ ہم فیسلیٹیز دیں گے وہاں پہ ہم آپوائنٹمنٹ کریں گے تاکہ وہاں کے لوگ یہاں پشاور میں نہ آئیں لیکن پشاور کی یہی صورتحال ہے تو باقی ازلاک کی صورتحال کیا ہوگی جی عثیت مورخن یہ بتائے گے کہ روہ مالی سال کے بجٹ میں کیا کیپے کے گورنمنٹ کی جانب سے ان منصوبوں کے لیے رقم مختص نہیں کی گئی تھی اگر رقم مختص کی گئی تھی یہ منصوبیں بجٹ دستویز میں شامل تھے تو پھر اچانک رقم کی قلت کیوں پیدا ہوگی یہ کوئی اتنی زیادہ رقم نہیں درکار نہیں ہے اگرچہ کہ کیپے کی گورنمنٹ اور بھی بہت سے منصوبوں کے اوپر اربوں روپے خرش کر رہی ہے جی یہ تو بجٹ میں شامل بھی تھا اور جو پچھلی حکومت تھی ان کا بھی یہ پلان تھا کہ جو اندرورجان کمپلیشن ہے جو پراجیکٹس ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ ان کو فعال بنا سکیں لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا ابھی یہاں پہ بی آر ٹی شروع کی گئی ہے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی آر ٹی کی وجہ سے جو پراجیکٹ ہے وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اور سارا پیسہ جو ہے بی آر ٹی کو ایشو کیا گیا ہے بی آر ٹی کے اندر خیبر پختنفاہ حکومت نے چودہ کروٹ روپے چودہ عرب روپے دینے ہیں اور ایک قسم میں خیبر پختنفاہ حکومت نے ساڑی تین عرب روپے ان کو ایشو بھی کیے ہیں اور وہ ایشو کرتے ہیں ناکمہ ٹرانسپورٹ کو اور میرے ذرائع کے مطابق جو فینانس دیپارٹمنٹ وہ کہہ رہے تھے کہ ساڑی تین عرب روپے ہم نے ایک قسم میں ایشو کیا ہے اور وہ ابھی دوبارہ مانگ رہے ہیں ساڑی تین عرب کا قسم اور ہم اس کو اس لیے ریلیز نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہم ان سے جسٹیفیکیشن مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ساڑی تین عرب روپے تھے آپ لوگوں نے کہاں لگائے ہیں تو یہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو بڑے بیارٹی کا جو منصوبہ ہے تو سارا پیسہ وہاں پہ جا رہا ہے اس لیے یہ چھوڑے چھوڑے منصوبے ہیں وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھیں بٹی صاحب کے پالیسی کا فقدان بھی ہیں اگر بہت سے کم رقم ان کو چاہیے ہوتی ہے الات کی خریداری کیلئے تو حکومت کو چاہیے کہ اس پہ فوکس کریں اور تاکہ اس کو فنکشن بنایا جا سکے لیکن پالیسی کا فقدان ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اس میں ٹھیک تیمور آپ نے پشاور سے آپ ہم عرصت موجود ہیں اس سے پہلے ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک کی حکومت پچھلے پانچ سالوں میں صحت کے شعبے میں بہتری کو اپنا ایک کارنامہ گردانہ ہے اور عوام کو یہ بتاتے رہے ہیں اور لیکن یہ جو زمینی حقائق ہیں جہاں بہتری کی ضرورت ہے یقینی طور پر اس کی نشاندہی کرنا بھی ہمارا کام ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیگر معاملات پر آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشہ مدد کہیں گے پاکستان کا ایک بڑا ادارہ جس کا خسارہ بھی بڑا ہے اور جس کے معاملات بھی بڑے ہیں پاکستان سٹیل میلز اور یہاں چیف ایگزیکیٹیو آفیسر کی جو تائیناتی ہے اس میں بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے بڑی سب ایک تو یہ درہ کہانی بتائیں اور یہ کس کی آشربات پہ جو ان کی تائیناتی ہوئی ہے کس نے نوازا ہے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کو پاکستان دیکھئے فاقی حکومت پاکستان سٹیل میلز جو کہ چار سو اٹھتر روپے خسارے سے دوچار ہے اس کی بحالی کے لیے کوشہ ہے اور اس سٹیل میلز کی بحالی کا ٹارس وزارت سنت و پیداوار اور مشیر سنت و پیداوار اور تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپنی سٹیل میلز کے مطابق اس بحالی کے پلان کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن پاکستان سٹیل میلز کی بحالی کے لیے جو ماضی کے اندر جس قسم کی اقدامات کیے گئے اس سے کوئی مختلف اقدام ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہم دوہزار چھے کی بات کریں وہی لوگ وہی سٹیل میلز جو دوہزار چھے میں ڈاپ کی گئی اور گدشتہ حکومتوں نے کی اسی ٹائپ کی سٹیل میلز گورننس اور جو طریقے کار اور وہی گروپ اس وقت بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں معاملہ اس وقت یہ ہے کہ جو سٹیل میلز کی بحالی کا پلان جو ابتدائی ڈیڈ لائن تھی اس میں ساتھ جنوی کی اس میں مکمل نہ ہو سکا دوبارہ دو ماہ کے ایکسٹینشن کی گئی اٹھارہ کروڑ پر یومیا ہمیں مسلسل نقصان ہو رہا ہے چونکہ دس جون دوہزار پندرہ سے پاکستان سٹیل میلز کا آپریشن مکمل طور پر بند ہے اس سلسلے کے اندر جو اب دو تین اقدامات کیے گئے ہیں کچھ اقدامات کے اوپر تو ہم نے بہت تفصیلی اپنے پروگرام میں اس کو ٹیک اپ کر چکے ہیں اب جو اور ایک بڑا معاملہ تھا کہ ہم نے وہاں پر یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا کہ سٹیل میل کے بھالی کے پلان کے ساتھ پہلے لازم ہے کہ آپ وہاں پر کامپیٹنٹ منیجمنٹ ہونی چاہیے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہونا چاہیے فل ٹیم آپ کا چیف فینینشل آفیسر ہونا چاہیے جو اس سارے پلان کو جنہوں نے ایگزیکٹیوٹ کرنا ہے وہ اس کو مانیٹر کر سکیں اور اس کے بعد بورڈ آف ڈریکٹرز کی تشکیلیں نو لازم تھی یہ تینوں اقدامات جو ہیں ماضی کے اندر بھی نہیں مطلوبہ انداز میں نہیں کیے گئے اور اب بھی ان معاملات کے حوالے سے قوائد و ضوابط کو بلائطاق رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاری ہے جس کے نتیجے میں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ یہ معاملات کہیں جا کر بند گلی میں پھرس نہ جائیں اگر یہ معاملات ہوں گے بھی صحیح تو قومی خزانے کو جو ریلیف چاہیے وہ شاید اس طریقے سے نہ مل سکے پہلا معاملہ یہ ہے 21 جنوی 2019 کو پاکستان سٹیل میلز کے بورڈ آف ڈریکٹرز کا جلاس ہوا اس جلاس میں 11 میں سے صرف 6 ممبران نے شرکت کی اور اس جلاس کے اندر تین بڑے فیصلے ہوئے اگزیکٹیو آفیسر تینات کرنے کی کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ جو پہلے ہی ایکٹنگ چارج پر تھے چیف فینینشل آفیسر جن کا کانٹریکٹ 22 جنویری کو ختم ہو چکا ہے ان کے کانٹریکٹ میں بھی توسیع کی منظوری دے دی گئی اب یہ دو اقزامات تو کر لی گئے لیکن ہیران کن طور کے پر جو ہمیں نوٹفکیشن محصول ہوا ہے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کا جو کہ ایف بی آر میں جن کی تقریباً طویل جن کی خدمات ہیں بی آر میں رہی انکم ٹیکس گروپ سے گروپ سے وہ بستا رہے سینئر جوائنٹ سیکٹی ہیں وزارت سنت و پیدوار میں ان کی بطور چیف اگزیکٹیو آفیسر تیناتی کا نوٹفکیشن 18 جنویری کو جاری ہو چکا تھا یہ نوٹفکیشن ہمیں محصول ہوا ہے سکرین پر اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں اور سٹیل میل کے بورڈ آف ڈریکٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے 21 جنویری کو تو آپ یہ دیکھئے کہ مشیر سنت و پیدوار ازدار داؤد صاحب نے ہب کو گروپ نے اور ان نجی سٹیل میل کمپنیوں کے وہ لوگ جو سٹیل میل کی بھالی کا پلان جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ایڈیشنل سیکٹیو مطاہر نیاز رانہ صاحب جو اس کو ایکزیکیوشن کا جو انہوں نے ٹاسک اپنے زمیں لیا ہوا ہے انہوں نے ڈاکٹر اقبال صاحب کے وہاں پہ چیف ایکزیکٹیو افیسر بنوانے کا فیصلہ کیا اور اس معاملے کے اندر بھی سٹیل میلز کے جو متلقہ قوائد و زوابی تھے ان کو بلائے تاک رکھا گیا ان کی خلاف ورزی کی گئی جس طریقے کے ساتھ ان کو چیف ایکزیکٹیو افیسر نومینیٹ کیا گیا رولز کیا کہتے ہیں رولز یہ کہتے ہیں جس کے مطابق جس کی سیکشن 189 ہے بورڈ کے یہ سواب دید ہے بورڈ نے 21 جنوری کے منظوری دی اور اس منظوری کے بعد تحال یہ منٹس جاری نہیں ہوئے اس بورڈ کے فیصلوں کے پر دستخط ابھی تاک نہیں ہوئے لیکن 21 جنوری کے بجائے 18 جنوری کو ہی ڈاکٹر اقبال صاحب کا بطور چیف ایکٹنگ کیف ایکزیکٹیو افیسر ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا تھا اس حقیقت کے باوجود کہ اپریل میں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے تو دوبارہ سے آپ کا معاملات لٹک جائیں گے کہ ایک نیک ایکٹنگ سی او آئے گا جس کو ماضی کے معاملات کا پتہ نہیں ہوگا اور پھر ہپکو گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نجی سٹیل میل کمپریوں کے اوپر مشتمل گروپ ہے وہ اپنے طریقے کے ساتھ جس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانے چاہیں گے آسانی سے بڑھا سکیں گے دوسرا بڑا معاملہ چیف فینینشل آفیسر بڑا قلیدی قدار ہے سٹیل میل کے معاملات کو موجودہ حالات میں بھی اس مالی نزب و نزب کو برقرار رکھنے کے حوالے سے 22 جنوی کا ان کو کانٹریکٹ ختم ہوا ہے لیکن بورڈ نے ان کی کانٹریکٹ میں توسیع کی منظوری ضرور دی لیکن انتہال نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا اس وقت وہ خلاف ایک ذابطہ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر کے اپنے تمام تر اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں ایک جانب تو یہ معاملہ ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ 28 دسمبر کو بزارت خزانہ کی جانب سے اسیسی کی منظوری ملنے کے بعد پاکستان سٹیل مل کے وہ ریٹائر ملازمین جن کا انتقال ہو چکے ہیں ان کی بیواؤں کو ان کے واجبات کے ادائیگی ہونی تھی تقریباً ایک ارب 66 کروڑ پیس سالوں سے پینڈنگ تھے احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے عارف شیخ صاحب نے یہ رقم ایک ایسے بینک اکاؤنٹ کے بینک میں رکھوائی جہاں پر ان کو پر ڈے منافع ملنے کا سلسلہ شروع ہوا انہوں نے کہا جی کہ پہلے منافع ملنا چاہیے اور اس رقم کی تقسیم کے لیے ایک بڑی پروکار تقریب ہوگی اور پھر یہ تقریب منقد کی گئی 22 جنوری کو جہاں پر گورنر سندھ عمران اسمائیل صاحب وہاں پر تقریب میں شریک ہوئے اور ان بیواؤں کو یہ چیک تقسیم کیے گئے یہ چیک تقسیم ہونے کے بعد جب ان فیملیز نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سالوں تخیر کے بعد ان کو یہ رقم مل گئی جب انہوں نے یہ وہ چیک جا کے اپنے بینک اکاؤنٹ نے پروسس کیے تو جس بینک کے اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کی یہ چیک جاری کیے گئے تھے اس بینک اکاؤنٹ میں پاکستان سٹیل مل کے اس بینک اکاؤنٹ میں رقم ہی نہیں تھی اور یہ چیک باؤنس ہو گئے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو ایک بہت بڑی ذہنی عذیت کا سامنا کرنا پڑا پتہ چلا کہ عارف شیخ صاحب نے مصوف نے یہ رقم جس بینک اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی تھی وہاں سے منافع کمانے کی غرض سے کہ پاکستان سٹیل مل کے اس سے کچھ منافع ملے گا لیکن جو انہوں نے چیک جاری کیے وہ کسی اور بینک اکاؤنٹ سے جاری کیے تو لوگوں کو یہاں پر بھی بہت سی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا دوسرا معاملہ اب جہاں پر تین سو بائس بیوائین تھی ان میں سے صرف ایک سو چھاسٹ کو یہ چیک جاری کیے گئے وہ فیملیز جنہوں نے کوٹس سے رجوع کیا ہوا تھا یا جو اتحال پاکستان سٹیل ملز کی جو انہیں مازی کندر جو ان کے خاندان کے سربراہوں کو جو گھر ملا ہوا تھا جنہوں نے وہ گھر ویکیٹ نہیں کیے تھے ان کو تحال چیک نہیں دیے گئے وہاں پر ملازمین میں اور عارف شیخ صاحب چیف فنینچل آفیسر کی مبین ہر وقت اقتنازے کی کیفیت رہتی ہے جو لوگ اپنا مطالعہ حق مانگنے کے لیے جاتے ہیں پاکستان سٹیل مل میں عارف شیخ صاحب کے پاس انہوں نے ان کو اپنے دفتر میں آنے سے روکنے کے لیے ان کے اوپر ایف آئی آر کے اندراج کروایا ہے ایف آئی آریں کروائیے کہ کوئی لوگ اپنا پیسے کا مطالبہ نہ کر سکے اور فنینچل ڈسپلان کے یہ حالت ہے کہ جو چیک جاری کیے گے بیواؤں کو سالوں تخیر کے بعد وہ چیک کی باؤنس ہو گئے ٹیک بڑی صاحب پاکستان سٹیل ملز کے نئے سی ای او کا تقرر ان کی تائناتی اور پھر اس کے بعد جو حالات ہیں اس سے مطالق آپ نے بتایا ہے وحید راجپر حمایثت کراچی سے موجود ہیں سندھ حکومت کی جانب سے تیس سال کی لیز پر دی گئی جو زمین ہے اس میں بڑے پیمانے پر فراڈ ہے میکمہ انٹی کرپشن بھی اب اس کی تحقیقات کر رہا ہے ابو بجینا طور پر ایک سو اکتیس ارب روپے کا نقصان ہے وحید راجپر یہ بتائیے گا یہاں پہ طریقہ اقار کیا اپنایا گیا ہے اور کیسے یہاں کٹیگری زمین کی بدلی گئی ہے اور اس میں سیاسی شخصیات کون سی ملوث ہیں دیکھیں فیصل صاحب یہ کراچی کی زمینوں کا بڑا فراڈ ہے جس میں ایک سو اکتیس ارب روپے کی صوبہی خزانے کو نقصان ہوا ہے دو ازار تین ازار دو سو چوتر اکڑ زمین جو ہے وہ اس میں انوال ہے سندھ حکومت کی جانب سے یہ زمین جو ہے مختلف شخصیات کو تیس سال کی جو پالیسی تھی تیس سال کی پالیسی جو بنائی ہوئی ہے اس کے تحت یہ زمینیں الارڈ کی گئی تھی ملیر میں یہ تمام کی تمام زمین الارڈ ہوئی ہیں کیونکہ ملیر بھارانی علاقہ ہے وہاں پر برساتوں پر یہ زمینیں آباد ہوتی ہیں ایسی مقصد کے لیے مختلف شخصیات کی جانب سے یہ آزاروں اکڑ زمین الارڈ کروائی گئی تھی تیس سال کیلیز پر تو ایک ذرعی مقاصد کے لیے پولٹری مقاصد اور کیٹل فارمنگ کے لیے یہ تین ہزار سے زائد جو اکڑ زمین ہے وہ الارڈ کروائی گئی تھی لیکن اس میں جو جالسازی ہوئی ہے جو فراد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان بعض شخصیات کی جانب سے وہ زمین جو ہے اپنے نام پر جو ہے الارڈ کروا کر یہ کیٹیگری تبدیل کروانے کے بغیر ہی جو اس کا کمرشل بنیادوں پر جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے جیسے وہاں پر ہوتل بنائے گئے ہیں مختلف جو ہے رائشی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں بینگلوز قائم ہیں گھر قائم ہیں سویمنگ پول قائم ہیں سپورٹس کمپلیکس بنائے گئے ہیں ہوتل بنائے گئے ہیں فیکٹرییاں بنائی گئی ہیں تو یہ ان کے جو ہے کیٹیگری تبدیل نہ ہونے کے باہر جو ہے صوبائی خلانے کو ایک سو اکتیس ارب روپے کا نقصان ہوا ہے میگا اسکینڈل ہے سندھ کا جو ہے بڑا زمینوں پر یہ ہزاروں اکڑ زمین جو ہے وہ گیر کانون طرقے سے جو ہے اس کا کمرشل استعمال اور رائشی استعمال ہو رہا ہے تو اس میں جو بڑا نام ہے وہ مسلم لوگی کاف کے جو ہے سابق صوبائی وزیر ہیں علیم عادل شیخ اس نے جو ہے شپن بنگلوز بنا کر بارہ کروڑ روپے میں جو ہے فروخت کیے تو انٹی کرپشن کی جانب سے اس کی تحقیقات کا جو ہے بازابتہ طور پر آگاز ہو گیا ہے اس پر نوٹیس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمشنر ملیر کو اسسٹن کمشنر کے جو زمینیں الارڈ ہوئی ہیں ہزاروں اکڑ زمین جو ان کا گیر کانون طرقے سے جو استعمال ہو رہا ہے اس کے متعلق مکمل طور پر جو ہے ہمیں ڈیٹیل جو ہے ایروپورٹ وہ مویا کی جائے اس میں کون کون نوال ہے اس میں پورے نام دیے گئے ہیں تو بہت سر شخصیات کی جانب سے یہ زمینیں جو الارڈ کروائی گئی ہیں وہ اپنے فرنٹ مینوں کے نام پر الارڈ کروائی گئی ہیں برائے راست کوئی بڑا نام اس میں جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے علی مادل شیق کے علاوہ جو ہے دوسرے جو بینگلوز وغیرہ بنوائے گئے ہیں فارماوسز بنوائے گئے ہیں سویمنگ پول بنوائی گئی ہے مختلف شخصیات وہ فرنٹ مینوں کے نام پر جو ہے یہ زمینیں الارڈ کروائی گئی ہیں تو ہمیں جو اس وقت تک جو ڈیٹیل ملے ہیں وہ ستاسی افراد جو ہیں وہ اس جالسازی میں جو افراد میں انوال ہیں جو زمینیں جو گئر قانون استعمال میں انوال ہیں گئر قانون جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس میں جو انوال ہیں تو ستاسی افراد جو ہے اس میں انوال ہیں شروعاتی طور پر جو ہے یہ ہمیں ڈیٹیل ملے ہیں اس میں جو دستاویدات بھی جو ہے ہمیں سکرین پر دکھا رہے ہیں تو نوٹی سے جاری ہوئے ہیں رہے ہیں اس کے متعلق پوری ایک جہاں میں ایروپورٹ دی رہے ہیں جی صحیح اچھا بھائی راج پر زری اور پولٹری مقاصد کے لیے زمین الارٹ کی گئی تھی لیکن اس کا غلط استعمال ہو یہ رات و رات نہیں ہوا اس کو ایک وقت لگا ہوگا جب یہ زمین الارٹ کی گئی تھی مخصوص مقاصد کے لیے کسی دارے کے ذمہ داری تھی کہ اس کی مانیٹنگ کرتا کہ یہ لیس پر دی گئی زمین اسی مقصد کے لیے استعمال کی جاری ہے لیکن ان کی چشم پوشی کے باعث ایک سو اکتیس ارپے کا نقصان پہنچ چکا ہے ذمہ داری کس کی تھی اور اب یہ معاملہ نیب کے بجائے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کو کیوں ریفر کیا گیا ہے دیکھیں نہیں یہ بٹیز آپ کسی نے ریفر نہیں کیا ہے یہ ایک شکایتیں انٹی کرپشن کو محصول ہوئی تھی جس کے بنیاد پر جو ہے یہ انکوائری جو ہے شروع کی گئی ہے یہ زمین الارٹ جو ہے بورڈ آف روینیو کی جانب سے کی گئی تھی جو صوبائی حکومت کا ادارہ ہے تو اس کی جانب سے یہ زمین تیس سال کیلئے اس پر الارٹ کی گئی تھی کوئی درخواد دے سکتا ہے تو جو پیمنٹ ہوتی ہے جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ جمع کروائے میں تو پہلے ہی ارز کر چکا ہوں کہ اس میں بہت سر شخصیات انوال تھیں تو بورڈ آف روینیو کی جانب سے یہ الارٹ کی گئی ہیں اس کا گیر کانون جو استعمال ہو رہا تھا وہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کا کام تھا پولیس کا کام تھا جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہاں کے ان کا کام تھا مانیٹرنگ کرتے کہ یہ جو ان کا گیر کانون طریقہ جس مقصد کے لیے لیے گئی ہیں زمینیں وہ اس کے مقصد کے خلاف جو کانون کے خلاف جو استعمال ہو رہا ہے اس کا تعمیرات شروع جو کی جا رہی ہیں تو اس کا کام تھا کہ اس کو رکواتیں اس پر جو ایکشن لیتے لیکن انہوں نے نہیں لیا ابھی جو ہے ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں انٹی کرپشن کا جو نوٹیس ایشو آئے اس کے بعد ڈپٹی کمشنر پوری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن جو روینیو کی ہے ان کی جانب سے ایک اجلاس بھی ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں سب کے سب افران ان پر کاروائی بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہ زمینیں یا تو ہم ان کی لیز منسوک کریں یا ان کی کیٹیگری چین کر کے ان کو دوبارہ جو ہے محید کب تک انٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات انکوائری مکمل ہونے کا امکان ہے بٹیز آپ دیکھیں یہ صرف ابھی نوٹیس ایشو ہوئے ہیں شروعاتی مرحلے میں یہ انکوائری ابھی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے تو ابھی تک بیچور نہیں ہوئی ہے نوٹیس اس تک کی یہ معاملہ ابھی تک ہے تو نوٹیس پر ہی پریشان ہو گئی ہے کہ یہ زمینیں عملات کر کے جو خزانے کو نقصان ہوا 131 روپے کا اس کا اضالہ کریں یا زمینیں منسوک کریں ٹھیک وحید راجپر اس میں سیاسی شخصیات بھی ملوث ہیں جس بتا رہے ہیں اور میکمہ انٹی کرپشن سندھ کے پاس اب یہ معاملہ ہے سیاسی شخصیات اور میکمہ انٹی کرپشن سندھ کی یہ کاروائی یہ پہلے سے بھی معاملات کچھ مشکو کی رہے ہیں جانگیر منحاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ملک بھر میں عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فارماسوٹیکل کمپنیوں نے دباؤ بڑھانے کے لیے ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی پر کچھ دبائیاں ہی غائب کر دی ہیں ملک میں پنہ پرشنٹ جو اضافہ کیا گیا ہے فارماسوٹیکل کمپنیوں کی طرف سے عدویات کی قیمتوں میں اس کے بعد جو الرجی اور لائف سیویل ڈرگ جو ہیں جس میں دمہ اور بلیڈ پریشر کی عدویات بھی شامل ہیں ان کی مسنوی قلت پیدا کر دی گئی ہے اور یہ ہر سال جب بھی ڈرگ کی قیمتیں عدویات کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں تو یہ فارماسوٹیکل کمپنی ہیں یہ ایک مسنوی قلت اس لیے پیدا کر دیتی ہیں تاکہ جو عوامی رد عمل ہے جو لوگوں کا دباؤ ہے اس حوالے سے کہ دباؤں کو قیمتیں کیوں بڑھائی گئی ہیں اس سے بچا جا سکے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان میں اس وقت جو اللرجی کی عدویات ہیں جو موسم چاہ رہا ہے یہ کول اور خانسی کا موسم ہے بچوں میں بہت زیادہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں اس وقت جو ٹیل فاسٹ ہے اور فریکس ٹی ہے جو اللرجی کی دوائی ہے اور یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا رہی ہیں یہ لوکل کمپنیاں بھی نہیں بنا رہی ہیں ان کی جو قلت ہے مسنوی قلت پیدا کر دی گئی ہے مارکٹ میں لوگوں کو نہیں مر رہی لوگ ذریع رو خوار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری عدویات جن میں دمہ بلیڈ پریشر اور لائف سیویل دل کے امراض کے حوالے سے جو عدویات ہیں ملٹی نیشن کمپنیاں کی ان کی بھی قلت ہے اور یہ مسنوی قلت ہے پاکستان میں جو درگ ہماری ڈرائپ ہے جو ڈرگ ریگولیٹی آتھارٹی ہے اس نے تھرٹی پرسنٹ جو اضافہ مطالبہ کیا گیا فارمسوٹیکل کمپنیاں کی طرف سے ان کو پدنا پرسنٹ مجبوراں کرنا پڑا ہے حالانکہ جو دو آزار پدنا کی جو ڈرائپ کی پالیسی ہے پرائزنگ کی جو عدویات کی قیمتوں کے تیین کے حوالے سے ہے اس میں بڑا واضح انہوں نے کر دیا تھا کہ پاکستان میں جو اور مہنگائی کا تناسب ہوگا اور جو افرات زر کی شرح ہوگی اس کے ففٹی پرسنٹ جو ہاف ہے وہ از خود بڑھا لیں گی اور یہ مسلمی قنون کے دور میں ہوا تھا اس میں بھی فارما کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پالیسی لائی گئی تھی اس وقت جو سی اے تھے ڈرائپ کے وہ سی اے وزار طرح کے بڑے قریبی آدمی تھے وہ خود ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ایمپلائی تھے جو اسکہ کمپنی تھی اور جو گلوکوز وغیرہ پاکستان میں بناتی ہے اسی طرح جو اب سی اے لگائے گئے ہیں جو نئے وزیر سیت صاحب نے لگائے ہیں ان کی تو کل ڈگری مشکوک ہو گئی ہے جیل ہی ہو گئی ہے اور انہوں نے اس کی کوالیفکیشن بھی ان کی نہیں ہے جو ریکوائیڈ ہے سی او کے لیے یہ انہوں نے میز بی فارمایسی کی ڈگری آصل کالک کی ہے جبکہ جو سی او کی پوسٹ ہے گریٹ اکی کی پوسٹ ہے اس کے لیے ایم فیل کی ڈگری ریکوائیڈ ہوتی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو عدویات کے جو بہت بڑا پرابلم ہے وزارت سیت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس وزیر سیت کے لیے وہ بار بار ہسپتالوں کے تو چکل لگا رہے ہیں اور مریضوں کی حالت دکھا رہے ہیں میڈیا پر اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جو بیسک پرابلم ہے عدویات کا جو ڈرائب کا جو مین ایشو ہے جس کا یہ کام ہی عدویات کی قیمتوں میں استحقام لانا ہے سپوریوس اور جیلی ڈرگ پر قابو پانا ہے اور ایک ایسا میکانیزم وضع کرنا ہے جس میں سارفین کو مریضوں کو سہولت مل سکے اس میں اکثر یہ ناکام ہے اور وزیر سیت نے اس طرف ابھی تک کوئی سٹیپ بھی نہیں اٹھایا ہے دوسری طلب اگر آپ دیکھیں تو جو جنسی عدویات ہیں اس کی ایک برمار ہو چکی ہے پوسٹر آپ دیکھیں جگہ جگہ میڈیکل سٹوروں پر لگے ہوئے ہیں یہاں پر ڈرگ انسپیکٹر ہر چھ ماہ بعد ایک واردار ڈال دیتے ہیں ایک کاروائی رسمان ہوتی ہے جس میں دو یا تین ڈرگ جو سٹور ہوتے ہیں وہ سیل کر دی جاتے ہیں سپوریوس ڈرگ کے نام سے یہ جنسی عدویات کے نام پر یہ پرسوں بھی ایک کاروائی ہوئی ہے دو دن پہلے پاک اسلام آباد میں ہوئی ہے جس میں انہوں نے دو جو نوائی علاقہ جو اسلام آباد بارکہو کا علاقہ ہے وہاں پر دو میڈیکل سٹور جو ہیں وہ سیل کی ہیں لیکن جو جنسی دوا اس وقت مارکٹ میں سیل ہو رہی ہے کے پی کے میں اور پنجاب میں اور وفاق میں یہ ایور لانگ ایک کمپنی کی دوائی ایوریسٹ کمپنی کی ہے جس کو بین کیا تھا ڈرائپ نے لیکن اس کے باوجود اس کی بھرمار ہے اس کو کچھ چیک کرنے والا نہیں ہے جس کے بہت زیادہ جو مزرسیت ہے ریزرٹ بھی آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے وہ ہے سٹی رائیڈ کا جو دوائیاں آویلیبل ہے مارکٹ میں جو چھوٹی کمپنیاں بنا رہی ہیں لوکل کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں سٹی رائیڈ 30 زون اس طرح اس حد تک یوز ہو رہا ہے کہ اس کے تدارک کے لیے کوئی ڈرائپ کو فرمیلہ لے لائے ناصبت آئے گا کہ دیویات کی قیمتوں کا کنٹرول کرنا اور ان کی کوالٹی کو چیک کرنا ڈرائپ کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے لیکن جیسے آپ نے بہت بڑی خبر ایک شیئر کی کہ ڈرائپ کے چیف ایگزیکٹیف افیسر جن کی حالیہ جن کی تیناتی ہوئی ہے ان کی ڈگری ہی جالی نکلی ہے پی اے ڈی کے تو مطلوبہ ان کی تعلیمی قابلیت نہیں ہے تو کس طریقے کا ساتھ جو ڈرائپ پر سرب رہا جس کی اپنی تیناتی ایک غلط سامنے آ رہی ہے مشکوک ہوگی تو کس طریقے کا ساتھ اس سیکٹر کو ریگولیٹ کر سکے گا بٹی صاحب یہ بڑا ایک question مار کر بڑا سوالیہ نشان ہے ڈرائپ پہ کہ جو اس سے قبل جو لگائے گئے تھے سی او وہ بھی متنازہ تھے اور یہ جو سی او ہیں ان پر نائب کے کیسز بھی ہیں ان پر خود برک کے کیسز بھی ہیں اور جو ان کی ڈگری تھی پی اچ ڈی کی جو انہوں نے کولمبو سے حاصل کر رکھی تھی اچھی سینے وہ بالکل جہلی کرا لی ہے اچھی سینے اپنے ویب سیٹ پر بھی جاری کر دی ہے کہ یہ جو اوپن یونیورسٹی آف کولمبو انہوں نے زہر کی کہ انہوں نے فعال ہی نہیں کر دی ہے تو اس ہی ڈگری کی بنیاد پر یہ گریٹ اکی کی پوسٹ میں تینات کیے گئے ہیں اس میں اب دیکھیں کہ جو اس کی ریکوائیڈ ہے انہوں نے ایم فل رکھا ہوا ہے اور فارمیسی میں انہوں نے سیمپل بی فارمیسی کی ایک ڈگری لے رکھی ہے جو ایک میڈیکل سٹور کھولنے کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے پاکستان میں تو ایک جو اس ادارے کا سربراہ ہے وہ اس کی یہ حالت ہے کہ اس کی ایک جیلی ڈگری ہے اور یہ پروف ہو چکی ہے تو وزیر سیاد صاحب کے لیے جو بڑا بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ جو ملٹی نیشنل کومپنی ہیں عدویات کی جنہوں نے پور اس سسٹم کو یرغمال بنا رکھا ہے یہ جو پچھلا دور تھا مسلمی قنون کا دور تھا اس میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے پچیس پرسنٹ اضافہ کر دیا اس پالیسی کے گینس جو انہوں نے خود بنائی تھی کہ پرائزنگ کی اقبالی سی ایسی تشکیل دی جائے جس میں افرات زر اور میگائی کے تناسب سے کومپنیاں خود مجاز ہوں کہ وہ عدویات کی قیمت میں اضافہ کر لیں دوری ویڈگری ہی جالی ثابت ہو گئے جس کی بنیاد کے اوپر تقرری ہوئی تھی تو پھر سی او کو ہٹانے کے لیے کیا پروسس ہوگا کیا کاروائی کر سکتے ہیں وفاقی وزیر السحط آمیر کیانی صاحب اس کا تو آج ہی بڑی صاحب نوٹس لیا جائے گا کیونکہ اب انہوں نے جو اس ڈگری پہ مرات لی ہیں گریٹ اکی کی ظاہر ہے یہ پوسٹ ہے وہ بھی ساری ان کی غیر قانونی ہیں اور ان کی ڈگری جو اب چونکہ اچھی سی نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ ایک جیلی ڈگری ہے تو یہ ان کو ایک نیا بندہ لانا پڑے گا لیکن پرابلم وہی ہے کہ جو اس لوگ اس میں لیسنسنگ میں پرائزنگ میں ریسٹیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پدھنا پدھنا سال سے بیٹھے ہیں اور وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی وہ امام پہ سارا کام کرے ہیں انہیں سارفی مریضوں یا پاکستان کے عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے چیک منہ صاحب آپ نے بتایا ہے اور غیر میاری عدویات کے ساتھ جو مسائل ہیں کہ کس طرح ڈرائپ پہ جو فارمسٹوٹیکل کمپنیاں ہیں وہ اپنا دباؤ بڑھا رہی ہیں اس سے پہلے بھی عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافہ ہو چکا ہے اکرام ہوتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی خبر ہے کہ سکریپ کی آڑ میں بھارت سے گاڑیوں کے پرزے براستہ دبائی لائے جا رہے ہیں یہ کون سی گاڑیوں کے پرزے ہیں کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر جیپنیز گاڑیاں ہیں جاپان اسیمبل گاڑیاں ہیں وہی کمپنیز یہاں بھی منیفیکشنگ کر رہی ہیں تو یہ پرزے کون سی گاڑیوں کے ہیں اور اس سے نقصان کتہ پہنچ رہا ہے جی یہ آج سے نائنٹی ٹو نیوز لیڈ لے رہا ہے ایک سلسلے میں وہ ہے وہ خبریں سامنے لانا کہ پاکستان سے ڈالر جا کے ہو رہا ہے پاکستان ڈالر آ کے ہو رہا اس سلسلے میں کئی خبریں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے پہلی خبر یہ ہے کہ جو آٹوموبیل انڈسٹری ہے یعنی کہ آٹو پارٹس بنانے والے اور گھاڑیاں بنانے والے یعنی کہ ٹریکٹر موٹر سائیکل بسیں اور ٹرک یہ جو انڈسٹری ہے پاکستان کی اس میں سمگلنگ کا بہت بڑا انصر شامل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے ڈالر جا رہا ہے اور جو یہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ڈالر آ سکتا ہے وہ رک گیا ہے یہ جو اس سلسلے میں جو ہم نے حقائق اکھٹھے کی ہے تو ہم نے انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کی ہم نے آمیر اللہ والا جو کہ پاما پاکستان آٹوموبیل منفیکچر اسسویشن ہے ان کے لوگوں سے بات کی ہم نے ملٹ ٹریکٹر سے بات کی اور ہم نے آرکے گیرز والوں سے بات کی جو پاکستان آٹوموبیل پارٹس اسسویشن ہے میکرز اسسویشن ہے ان سے جب ہم نے بات کی تو چند حقائق سامنے آئے پاکستان میں سات ارب ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے پارٹس کی وہ پارٹس کی سمگلنگ دوبائی کے ذریعے ہو رہی ہے چائنہ سے بھی آ رہے ہیں وہاں مال اور لیبل بدل کر وہاں سے دوبائی سے یہاں بھیجے جا رہا ہے اور انڈیا سے بھی وہاں آ رہا ہے کل ہم نے اس سلسلے میں رزاق داؤس صاحب سے ملے ہم اور ہم سے ہم نے کہا کہ آپ نے یہ کیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پرسوں بتاؤں گا بہت ساری باتیں پتہ نہیں وہ پرسوں کون سا سکینڈل کھولنے لگے ہیں کیونکہ ہر رپورٹر کو کل وہ یہ بتا رہے تھے کہ پرسوں وہ کوئی بہت بڑی باتیں کرنے چلی ہیں ہم نے جو اسد عمر صاحب ہیں وزیر خزانہ ان سے بھی اس سوال کیا اور کل ہم نے یہ سوال ایف بی آر کے چیئرمن سے بھی کیا کہ بھئی آپ کی جو ایویویشن ڈیٹیکشن جو ہے اور جو ایڈیوڈیکیشن ہے یہ سارا جو سسٹم ہے آپ کا کسٹم کا یہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہ جو آٹو پارٹس آ رہے ہیں باہر سے اس کو آپ روکنے رہے ہیں سات ارب ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے اس میں جو کرنک شافٹس فیول انجیکشن گیرز اور رنگ بلوکس یہ جو بڑے آئیٹمز ہیں یہ بھی سمگل ہو رہے ہیں اور اس میں سمگل اس طرح ہو رہے ہیں کہ تول کے حساب سے سکریپ میں اور اس پہ ڈوٹی لی جا رہی ہے اور کسٹم والے ان کو کلیر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ مال صحیح ہے یہ سکریپ ہے جو لوگ یہ لے لیتے ہیں تو چار سو یونٹس جو پاکستان میں قائم ہیں جو پارٹس بناتے ہیں ان کو تباہی کا سامنا ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان دس ارب ڈالر لا سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے لیکن سات ارب ڈالر الٹا پاکستان کو دینا پڑ رہا ہے اگر ان کو دونوں کو ملائے جائے تو سترہ ارب ڈالر ہو گیا یعنی سات ارب کو اگر آپ روک دیں دس ارب کی آپ ایکسپورٹ کر دیں سترہ ارب ڈالر یا سترہ ارب ڈالر جو ہے اس کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس سلسلے میں جو وزیر داؤد صاحب ہیں رزاق داؤد صاحب ہم نے اسے کہا کہ آپ دوبئی سے آنے والی جو سکریپ کے نام پر پاکستان میں پارٹس آ رہے ہیں اور سمگلنگ ہو رہی ہیں ان کو روکتے کیوں نہیں تو وہ کہتے ہیں میں پرسوں بتاؤں گا ہم نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ اکرام ہوتی وحید راجپر وکیل ورحمان تیمور خان جانگیر منحاس اور سویل اکبال بھٹی صاحب آپ سب کا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے